موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پرام اختلافی رائے اور میں ہوں افتخار کازمی کوئی مانے یا نہ مانے نواز شریف ایک در خطاب کرتے ہیں اگلے دن ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کاروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے کل انہوں نے خطاب کیا تو آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نیب نے نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کار منصوب کرنے کی سفارش کر دی ہے وزارت داخلہ کو لکھے گئے ختم میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری ہو چکے ہیں اس لئے ان کا پاسپورٹ اور شناختی کار منصوب کر دیا جائیں انٹرپول کے ذریعے انہیں گرفتار کیا جائیں نیب کا یہ خط وزارت داخلہ کو محصول ہو گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو عدالت سے اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے لہٰذا ان کی سفری دستاویزات کو کینسل کر دیا جائیں یا بلیک لسٹ کر دیا جائیں تو ذرائع کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی سفری دستاویزات کے حوالے سے نیب کی سفارشات پر عمل درامہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ شباز شریف اور ان کی فیملی کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے شباز شریف کا نام ذرا یہ کہتے ہیں پہلے ہی ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی حکومت کو اتنی جلدی ہے کہ اشتہار شائع کرنے کے لیے حکومتی خزانے سے فوری رقم ادا کر دی گئی ہے اب نواز شریف کی تقریر میلسٹری میڈیا پر دکھانے پر پابندی کے باوجود سوشل میڈیا پر نواز شریف کی تقریر تو سب نے سن لی ہے اور مسلمین ان کے قائد اور رہبر نے کھول کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ کمزور دل حضرات بے شک ان کا ساتھ نہ دیں اور جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ پیچھے اٹھ سکتے ہیں انہوں نے کل تقریر میں یہ بھی اعلان کیا جو بوزل ہے وہ گھر میں اٹھے ہیں میڈیا کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ پابندیاں توڑ دے اور دو چار مہینے کسی کو جیل جانا پڑے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف بہت ہی ایکسٹریم پوزشن پر ہیں لیکن ان کے ناکدین اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ خود واپس نہیں آئیں گے حکومت گرانا آسان نہیں ہوگا یا پھر اپوزشن اسمبلیو سے استیفے دے دے تو بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں تو یہ اتنا اگریسیو خطاب یہ ایک تنی اگریسیو پوزشن جو لی ہوئی ہے یہ اس سے لگتا ہی ہوئے کہ اپوزشن پوری طرح چڑھائی کر رہی ہے دوسری طرح حکومت بھی اپوزشن کے گرد قانونی گھیرہ تنگ کرتی جا رہی ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپوزشن تنگ آمد بجان آمد کے تحت اس طرح کی سٹیٹیجی پر چل رہی ہے جو اگریسیو ہے جبکہ اطلاعات یہ ہے کہ اگلے چند روز میں حکومت اپنی ریٹ بنوانے کے لیے مزید گرفتاریوں کے منصوبے بنا رہی ہے اور بریکہ میں پاکستان کی ملکیت ہوترل روزویلڈ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے انہی ایک کروڑ نوکریہ دینے والوں نے گزشتہ کئی سال سے تقریباً بیس سال سے منافع بخش ہوترل کو بند کر کے نہ صرف وہاں پاکستانی عملے کو بروزگار کر دیا ہے بلکہ روزویلڈ ہوترل جس پر کئی سرمایہ داروں کی کئی لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے امریکی صدر ٹرم بھی اسے خریدنا چاہتے ہیں اور سنا یہ ہے کہ امریکی صدر حکومت پاکستان سے خوش نہیں ہے خاص طرح سے تعلقات کو اچھا نہیں رہے تو اب ان کی خوشنوی حاصل کرنے کے لیے یہ ہوترل امریکی صدر کو فروغت کیا جا سکتا ہے نیویاک کی بڑی بڑی امارتوں کے درمیان مینہٹن کی پینتالیس سٹریٹ پر جو ہوترل نظر آتا ہے اس کا نام روزویلڈ ہوترل ہے اور امریکہ میں مقیم پاکستانی فخر سے دوسرے غیر ملکیوں کو یہ بتایا کرتے ہیں بلکہ امریکیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوترل ہے یہ پی آئی اے کا احساس ہے جو انیس سو اناسی میں پی آئی اے نے لیز پر لیا تھا اور انیس سو نینانوے میں یہ تین کروڑ پیسٹھ لاک ڈالر کا پی آئی اے نے خرید لیا اس وقت اس کی مالیت اربو ڈالر ہے تو ایک صدی پرانا ہوترل اکتیس اکتوبر سے بند کیا جا رہا ہے اب پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے روزویلڈ ہوترل بند کرنے کی تصدیق کر دی ہے وہی کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا جو ہوترل روزویلڈ ہے اس کو اکتیس اکتوبر سے مالی اخراجات کے باعث بند کیا جا رہا ہے اور روزویلڈ ہوترل کے مستقبل کے فیصلے کے لیے پینینشل ایکسپرٹ کی خدمات اصل کی جائیں گی اب پی آئی اے کا ملکیتی ہوترل بقول پی آئی اے کے ترجمان کے وہ کرز میں ڈوب چکا ہے اس کے ایسٹس خطرے میں ہیں اور بدستہ دو سال میں ہوترل کو دس ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے جبکہ حباری اطلاعات یہ ہے کہ ہوترل منافع میں چل رہا تھا جبکہ کبینہ کی اقتصادی رابطہ کی بیٹی نے کچھ ہی روز پہلے روزویلڈ ہوترل کے لیے فنڈز کی مرضوری کا اعلان کیا تھا انیس سو اناسی میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز سعود کے ساتھ مل کر سے لیس پر لیا تھا اور لیس کی شراط میں ایک شکریہ بھی شامل تھی کہ بیس سال بعد اگر پی آئی اے چاہے گی تو اسے بائے کر سکتی ہے اسی بنیاد پر اس ہوترل کو انیس سو انانوے پی آئی اے نے بائے کیا تھا جس کے لیے ادارے نے ہوترل مالک پال ملسٹین کے ساتھ ایک طویل قانونی جنگ بھی لڑی تھی کامیابی حاصل کی تھی اب یہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور اسے بیچا جا رہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں زیر گردش ہیں کہ ظلفی بخاری صاحب جو کئی دنوں سے غائب ہیں ان کے بارے میں اور بھی بہت سے باتیں ہوتی ہیں پرائیم سر کے ایڈوائزر ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی اس ہوترل کی حوالے سے اسے بیچنے کردنے کے معاملے میں ان کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان دنوں امریکہ میں ہوئے یا کہیں اسی معاملے کو آگے دیکھ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا اور ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیر عمران خان نے اور ایکسٹریمزم پر تشویش کا اظہار کیا اب سوال یہ ہے کہ یہ خیال خاصا کسوات کیوں نہیں آیا جب وہ انہی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے تبدیلی کی سونامی لارہے تھے انقلاب لارہے تھے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سیاسی مخالفین کی کردار کشی کر رہے تھے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا اور اس بات کو حکمران جماعت بڑے فخر سے اون کرتی ہے کہ ہم انقلاب سوشل میڈیا کی وجہ سے لے کر رہے ہیں اور یہ صرف اویرنس نہیں تھی سوشل میڈیا پر پچھلے تین چار سال سے جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کی جو ایسی تیسی پھیری جا رہی ہے اس کی مثال ماضی میں کئی نہیں ملتی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہی سوشل میڈیا جو خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں اب وہ حکومت اور حکومتی کاموں پر گورننس پر اس کے حالے سے استعمال ہو رہا ہے اور فیس بک یوٹیوب ٹیوٹر ہسترگرام یہ فری میڈیا ہے سوشل میڈیا حکومت کی دو سالہ کارگردی پر جو تعریفیں اس میڈیا پر ہو رہی ہیں وہ ہمارے جیسے مینسٹری میڈیا پر قابل بیان نہیں ہیں مینسٹری میڈیا اگر وہ بات کرے گا تو فوراں پیمرہ نوٹس بھیج دے گا اپرودی لگا دے گا مینسٹری میڈیا تو وہی کچھ بیان کر سکتا ہے جس کی اجازت پیمرہ کے رولز دیتے ہیں ذابطہ اخلاق کے حوالے سے اور سب سے ادھا پرابلم ایک اور جو جس کی ویسے سوشل میڈیا پر اب بڑا فوکس ہو رہا ہے وہ ہے مافیا کے ڈان نواشی کے حوالے سے جو لندن میں بیٹھ کر حکومت کی چولیں بری طرح حال آ رہے ہیں مینسٹریم اور لیسنس یافتہ الیکٹرن میڈیا تو ڈر گیا وہ تم چہرہ دکھاتا نہیں ہے کیونکہ انہیں بند کرنے کی دمکی دی گئی ہے ان کا لیسنس کینسل ہو جائے گا ان کے جو عدالتی حکامات ہیں اس کا ریفرنس دے کر یہ پبندی لگا دی گئی ہے تو اب کیا کریں وہ کہتے ہیں نا کہ گل مو رہ دی نہیں تو سوشل میڈیا پر پبندی کیسے لگائیں لوگ اب سوشل میڈیا پر اس سے بھی زیادہ تقریریں سننے ہیں اور جب دل چاہتا ہے وہ آن کرتے ہیں سن لیتے ہیں فیس بک کو اور یوٹیوب سے نواز شیف کا لائف حتاب ہو رہا ہے مینسٹریم میڈیا تو شاید یہ میں بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مینسٹریم میڈیا پر پبندیہ لگاتے ہیں کہ مینسٹریم میڈیا ایک رسپورسفل میڈیا ہے بہت سے لوگوں نے از خود سنسر لگایا ہوئے ہیں ٹائم زیادہ زیادہ اسمال کیا جاتا ہے لیکن ان پر تو لگی پبندی تو اب سوشل میڈیا وہ تو کسی کے کابو میں نہیں ہے تو اب برائے راست رابطے کیا جا رہے ہیں اوپر سے حکومت کے خلاف جو رد عمل آ رہا ہے وہ حکومت پر بہت زیادہ بھاری پڑھڑا ہے اور حکومت کی سوشل میڈیا ٹیم بہت تگڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط ٹیم خاص اب کی تھی اور خاص اب کا سوشل میڈیا جو سیگمنٹ ہے اس کو تو خاص اب برائے راست خود دیکھتے ہیں میٹکیں بھی کرتے ہیں ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں ڈریکشن بھی دیتے ہیں تو بڑی تگڑی ٹیم ہے ان کے بعد ہی باقی لوگوں کو خیال آیا تھا کہ سوشل میڈیا پر کوئی ٹیم ہونی چاہیے تو اب ٹیمیں بن گئے زیادہ منوپلی رہی نہیں تو جو ٹیمیں میدان میں ہیں وہ بڑا رج کے مقابلہ کر رہی ہیں تو اب ان کا مقابلہ ہو نہیں پا رہا پروپاگنڈا نہ ہو رہا ہے نہ پروپاگنڈے کا توڑ ہو رہا ہے تو خاص اب نے پھر سوچا ہوگا کہ فیس بک والوں سے برائے راست رابطے کیے جائیں تو آج انہوں نے فیس بک کی سی ای او شیرل سی ای او آئی ہے شیرل سینڈ بگ سے ویڈیو پر ویڈیو ملکات کی ویڈیو کال کی ہوگی اور کہا جراب یہ آل لائن نفرت اور انتحاب صندوق کا کچھ کریں تو دوسروں کے گھروں میں جو آگ لگائی جانے والی آگ ہے وہ اب ادھر بھی آ رہی ہے اس کے دھوان اور اس کا جو کہتے نا ہیٹ پہنچ رہی ہے تو اب یہ احساس ہوا ہے تو اپنشن پر جتنی مردی مبندیاں لگوا لیں مینسٹری میڈیا کو کابو کر لیں لیکن سوشل میڈیا وہ لگتا ہے کہ بھاری پڑھ رہا ہے تو جو خود پر بات آئی ہے تو آن لائن نفرت کا احساس تو ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ سوشل میڈیا کو نفرت کے لئے استعمال نہ کریں یہ اس ڈگر پر لگ گیا تو پھر بہت تقسیم ہو جائے گی بہت ڈوئین ہوگی آج معاشرے میں دو تین سال بعد یہ ہی ہو رہا ہے کل تک جو دوسروں گالیوں دیتے تھے اب انہوں نے خود پڑھ رہی ہیں اگر سوشل میڈیا کو اس طرح استعمال نہ کیا جاتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی تو اب تو یہ پوچھنے کی جسارت کی جا سکتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو برا برا کہتے تھے گالیوں سے نوازتے تھے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے کہ فلاں چور ہے فلاں ڈاکو ہے فلاں یہ ہے تو اس وقت نفرت نہیں پہن لی تھی اس وقت درائی آمہ میں نفرت پیدا کی جا رہی تھی اس وقت اگر احساس کیا جاتا شاید آج حالات کابو سے بہر نہ ہوتے تو یہ احساس اس وقت تک ہوا ہے جب بات خود تک آن پہنچی ہے وہ کہتے ہیں نا ہائے زود پشمہ کا پشمہ ہونا یہاں پہ لیں گے بیک اور بیکبہ جب آپ واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرواب اختلافی راہی اور میں افتخار کاظمی بریکبہ بعد حاضر خدمت ہے وزیر اعظم کے معاون افسوسی ہیں علی نواز اوان گفتو کر رہے ہیں کپٹل ٹاک میں دیکھنے کے کیا فرماتے ہیں واش علی نواز اوان تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور یہ اے پی سی اور یہ ساری اپوزیشن جو ہے یہ اداروں کے خلاف جنگ کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کی تقریر آپ نے سنی تھی کیا کہا انہوں نے کہ زہر اسلام نے مجھے فون کیا انہوں نے کیا کیا وہ بات غلط تو نہیں تھی نا میں تو نہیں کہا وہ تو اس وقت کی بات ہے دوزہ چودہ کی بات ہے تو پھر تقریر تو ابھی کی نا اس وقت تو انہیں کی کنی بات ہے وہ تو کہتے ہیں نا جو لڑائی کا مقاباد میں یاد ہے تو اپنے بوں میں مار لینا چاہیے آپ کچھ باتیں بھول جاتے ہیں اس وقت جب یہ بات مشاہد اللہ صاحب نے کی تھی تو وہ وزیر تھے تو ان کو نکال دیا میری بات سنتے ہیں اس طرح ہی ہوا تھا بہت ساری سے پرویز رشید کو بھی نکال دیا گیا تھا ڈاللیکس کے پر اور بعد میں اسے ایک سیبڈی کر لیا گیا تھا یہ بات ہے نا آج دوزار بیس میں مولانا فضل الرمان کہہ رہے ہیں ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے مولانا میں درہ سنتے جانے آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ بیانیاں لے کے چلیئے مولانا فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں ماری کو لڑائی نہیں ہے یہی بات ہے نا میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں میاں صاحب کی تقریر اور میاں صاحب کی تقریر رحیل شریف صاحب کے بارے میں کیا تھی جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کیا تھی اس کے بعد آپ کی دیکھیں ہم میاں صاحب تقریریں بڑی مزدار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایٹم بگ کس نے پھڑا میں نے پھڑا کارگل کس نے کیا مشرف نہیں کیا جو چیز اچھی ہے وہ میں نے کی جو بری ہے وہ فوج نے کی کارگل تو نواز شریف نے نہیں کیا تھا وہ تو مشرف نہیں کیا مرم نماکہ بھی نواز شریف نے نہیں کیا تھا یہ آپ کو بھی پتا ہے جب نماکہ ہوا تھا دیکھیں فوج اس ملک میں بہت کام کرتی ہے اور پوری قوم کو اس فوج پر فخر ہے فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے تحفظات اور سوالات ضرور ہیں لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ فوج نے دفاع کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور سیول گورنمنٹس نے بھی فوج کی ضروریات کا پورا خیال لکھا ہے بہت سے معاملات پر اقلافات ہو سکتا ہے شاید اب بھی ہوں لیکن کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق دفاع سے ہو اور دفاعی ضروریات سے ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو فوج اس حوالے سے بہت ووکل ہے اور اپنی ضروریات کا بڑی اچھی طرح خیال لگتی ہے اب فیصلہ ساتھ یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے حکومتیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں چاہے وہ فوج کو اس میں شامل کرے یا نہ کرے اب ایٹوی دماغ کے مزائل ٹیکنالوجی یا جی ایف ٹھنڈر کا بننا یہ سب فوج کے کارنامے ہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سیول حکومت کا کوئی کردار نہیں تو یہ درست نہیں ہے نواز شیف نے چاہے خوشی سے منظوری دیو دباؤ میں اجازت دیو لیکن اگر وہ اجازت نہ دیتے تو کیا ایٹوی دماغ کے کیے جا سکتے تھے تو پوری قوم کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایک چھوٹا اور بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ملک ہونے کے باوجود بہت بڑی فوجی قوت رکھتے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور دشمن ہم سے گھبراتے ہیں جو ہماری طاقت ہے اب اصل مسئلہ سیاسی ہے کہ سیاست کے حوالے سے فوج کے کردار پر سوال اٹھایا جاتا ہے پروفیشنل فوج ہمارا پراؤڈ ہے تو بدقسمیتی سے جن معاملات پر کرٹیسزم ہو رہا ہے تنقید ہو رہا وہ سیاسی ہے اس کا فوج کے پروفیشنلزم سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی اس کا کوئی تعلق فوج کے اس کریڈٹ سے ہے جو ملکی دفاع اور سلامتی کے حوالے سے ہے اس معاملے میں فوج کا کردار بہت ہی اعلیٰ شاندار ہے مسئلہ وہ پولٹیکل ہے اپوزشن الیکشن ہاری ہے تو اس کا شکوہ سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کس وجہ سے ہارے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاف سب کچھ کیا تو ان کا شکوہ سمجھ میں آتا ہے لیکن جو دوسرا انڈ ہے وہ حکومت ہے حکومت جس طرح غیر ذمہ داری کا مزارک کر کے بار بار اداروں کو پروک کر رہی ہے کہ یہ آپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک درست عمل نہیں ہے اپوزشن کے الیکشنز کا وزن حکومت کو اپنے کندوں پر اٹھانا چاہیے دوسروں کے کندوں پر بندوق رکھ کر کب تک چلائیں گے کیا نواز وزرس صاحب کو کبھی کسی علائنس سے پہلے یہ کہنا پڑا تھا کہ مجھے ان پارٹیز کچھ بات نہیں ہیں یہ مجھے لکھ کے دیں بڑا امپورٹن نکتہ ہے یہ یہ ایک بڑا عمر مجبوری ایک بناوا ہے جس میں ایک تو کامن گول سب کا ہے کہ جی اس گورنمنٹ کو ہٹایا جائے وہ ہر تحریک کا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان تمام پارٹیز کے تین تین بڑے سٹرانگ انڈ گورٹیل سٹانسز بھی ہیں جو بہت ایڈ آر تھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مگر آپ یہ بتائیے کہ یعنی یہ کس طرح آگے آگے کتنا بڑھ پائیں گے آپ کا خیال کیا ہے اور حکومت کتنا دوباؤ محسوس کر رہی ہے میری رضائے میں جی اگر تب یہ مومنٹم بڑھے گا جب یہ ریزنگنیشنز اگر دیتے ہیں اگر ریزنگنیشنز دیتے ہیں کیونکہ شامل ساتھ دیکھئے جب ریزنگنیشن لیٹ سے دیتے ہیں گورنمنٹ نہیں گا بلاف کوئی ہے گورنمنٹ کہا کہ جی آپ کریں ریزنگ ہم جانسا ہے فوران الیکشن کرائیں ایر سو سیٹ پیسر بائی الیکشن بائی الیکشن نہیں رہتا وہ جنرل الیکشن ہی بن جاتا وال پیکٹر پورپسز کے ملک میں ہر محلے میں کورن ویٹنگ ہے ہر محلے میں جلسہ جلوسی ہے چھوٹی سی جلوسی سے بڑے سے جلوسے اور آپ ذرا سا رونا دھونا جب ڈالیں گے آپ ایک شامع غریبہ کر لیں اب لوگوں کو چوک میں لاکھے پتھر بھی چلوا دیں گے لوگوں سے پارٹی اس کو تو سوٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو دونوں صورتیات سوٹ نہیں کرتی اور پوزیشن کو دونوں کرتی ہیں ان کی سیریس میس میرا خیال ہے عوام میں سیریس میں اس طب آئے گی جب یہ اگر یہ ریزائن کرتے ہیں جو ان کا الٹیمٹ سٹیپ ہے میرا خیال ہے وہ سٹیپ ان کا پہلا سٹیپ ہوگا تو بات بنے گی یہ شامع صاحب ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دیکھیں لوہے پر چوٹ اس وقت ماری جاتی ہے جب لوہا گرم ہو تھنڈے لوہے پر چوٹ نہیں ماری جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہا واپس آتا ہے اور آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے سبلی اس سے سٹیپے دینا یہ پہلا آپشن ہو ہی نہیں سکتا آپشن کے پاس یہ بہت بڑا اور وحدہ تھیار ہے جو کلائبکس میں استعمال ہو سکتا ہے تو ابھی تو ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہوئی ہے کوئی جلسے جنوس کوئی گرفتاریا کوئی چھاپے کوئی پکڑ دکڑ دو چار جنوس ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اپوشن کا کھڑی ہے اور ابھی سے اگر اپوشن اسٹیفے دے دے تو بات بنتی نہیں ہے میرے نزید اپوشن کے اسٹیفوں کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری عور کا کھیل شروع کے عور میں کھیلنے سے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو سمجھوں سے اسٹیفے مسئلے کا حل ہوتے تو اپوشن بہت پہلے اسٹیفے دے چکی ہوتی اور اگر اپوشن یہ غلطی کرتی کہ اسٹیفے دے دیتی تو جتنی مار پڑی ہے میرے خیال میں اس سے کئی آٹھ دس گنا زیادہ پڑی ہوتی تو تحریک جو ہوتی ہے اس کے لیے مومنٹم بننے میں کوئی دیر نہیں ہوتی تحریک کے لیے کمیٹمنٹ ضروری ہوتی ہے اب نواشی واپس آئیں وہ بھی بڑا مومنٹم ہو سکتا ہے دو چار ایشو موجود ہیں سوشل ایشو اپوشن ان کے پر بات کر سکتی ہے ان کا مومنٹم بن جائے گا اب سوشل میڈیا اور ذراعہ ابلاغ کی ترقی نے یہ جو پولیٹیکل مومنٹ ہے ان کے انداز بڑیت تک بدل دی ہے پروپوگرینڈے اور بیانیہ کی جنگ میڈیا پر لڑی جاتی ہے خاص کر سوشل میڈیا پر تو اس حقیقت کو نظر اندازی کیا جا سکتا ہے ابھی دو چار اوز پہلے آپ نے دیکھا سرکاری ملازمی اسلامباد میں ہزاروں کچھ ازادوں میں باہر نکلے اب میڈسٹری میڈیا نے وہ خبر نشر نہیں کی یا ہونے نہیں دی گئی دونوں صورتوں میں آپ نے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے تو لیکن زمان خلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں لوگ باہر نکن رہے ہیں اب کوئی دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھاتا اور ایک اور بڑے دور ترجمہ ہیں قومت کے صداقہ تباسی گفتو کر رہے ہیں اور حکومت کے ایسے والے سے وچ ابباسی صاحب نون لیگ ہی اس کے خلاف آپ بغاوت کے مقدمے قائم کر دیں ان کے لیڈر کو آپ اشتہاری قرار دے دیں کانوک قرار دے دیں وہی اس قوم کا مستقبل ہے کیونکہ گیلپ پول کے تحت بھی آپ کی اکلومک پولیسیز ناکام ہوئی ہیں اور عمام کے پرنٹویو سے بھی آپ کی اکلومک پولیس چل نہیں پا رہی ہیں ابباسی صاحب اس ملک کا مستقبل نون لیگ ہے بقول نون لیگ جی بہت شکریہ کاملان صاحب بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل میاں نواز شریف میں ہی ہے جب وہ واپس آئیں گے جب وہ حساب دیں گے جب وہ اپنے پیسے لوٹے واپس کریں گے پاکستان میں لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ چوری چکاری کرنے کا کی سزا ہوتی ہے اور امیر کا چور جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور غریب کا چور جیل جاتا ہے جس دن انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اس دن پاکستان اپنے ٹریک پہ آ جائے گا پاکستان کو صرف ایک چیز نے لوٹا ہے وہ یہ کرپشن تھی پاکستان میں جتنے کرزے آئے اس سب کی کیک بیکس لی گئی جتنے منصوبے لگے اس میں کیک بیکس لی گئی ایل این جی میں کیک بیکس آپ کی گووننس میں سوال ہے یہ تو برے لوگ ہیں یہ ترپ لوگ ہیں مہترم میاں نواز شریف صاحب اس سارے معاملے کے موجد ہیں جب وہ جیل جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے پہلے نواز شیف کو اندر رکھنے سے کومن نہیں چل دی تھی اب انہیں باہر رکھنے سے کومن نہیں چل دی سوال یہ ہے اگر نواز شیف کو جیل میں رکھنے سے اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو پھر انہیں باہر کی جانے دیا گیا کیا حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اس ملک کے مسائل حل ہو نواز شیف جب جیل میں تھے تو کیا مہنگائی تین فیصد تھی پیٹرول کوئی پچاس ساٹھ کا بکرا تھا ایک کرون نوکری عوام کو مل چکی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر ہو چکی تھی یا شروع ہو چکی تھی پاکستان کا کرد اتر چکا تھا کیا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا نواز شیف کافی عرصہ جیل میں رہے تو یہی سارا شور تھا یہی رولا تھا مہنگائی بیروزگاری یہ سب تو چلنے تھے مسئلے یہ تو وہی حساب ہوا کہ حالہ کی چھت پر میں ہوتا تو پتنگ میں نہیں لوٹنا تھی نہ حالہ کی چھت ہوئی نہ اپنے پتنگ لوٹی اب حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ نواز شیف کو جیل میں ڈال لگی وہ نواز شیف آئیں گے تو جیل میں چلے جائیں گے تو بڑے مسائل حال ہو جائیں گے تو رکھتے جیل میں نواز شیف کو نواز شیف کون سے جیل توڑ کر بھاگے ہیں ای سی ایل سے نام کبیرن نے انکالا خان صاحب نے انہیں باہر بھیجا بقول حکومت وہ جھوٹ بول کر گئے مان لیتے ہیں جھوٹ بول کر گئے ہوں گئے تو کیوں یقین کیا حکومت نے ایک مجرم پر اصل قصور وار تو وہ ہے جنہوں نے انہیں بھیجا کیا کسی قیدی کو حکومت اس طرح چھوڑتی ہے چاہے وہ کتنے ہی سچا اور کتنے ہی ماندر کیوں نہ ہو تو یہ تو قصور وار انہیں بھیجنے والے ہیں یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بارے واپس آئیں گے اور یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ لیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پرورام اختلاف ہے رہے ہیں اور میں ہمیں افتخار کازمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے کچھ دوستوں کی بات کر لیتے ہیں ذرا ہٹ کے آتے ہیں تو اس لیے ابھی پوائنٹ ایو میں استعمال کرتے ہیں پرورام کے اندر کیونکہ پتا چلنا چاہے کہ کس کون کس کے اوپر بات کر رہا ہے اور کیا ان کا پوائنٹ ایو ہے تو تھوڑا پوائنٹ ایو ہٹ کے ہیں ہمارے دوستوں کا دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں دامات کیسے کرنے چاہیے گجران والے کا انتخاب انہوں نے کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہے گجران والے گجران والے سے لاہور شیخپورہ سیالکورٹ فیصلہ بار یہ ان علاقوں کو انہوں نے کور کرنا ہے اور یہ کچھ چار کروڑ کا تکڑا ہے چار کروڑوں کی عبادی بنتی ہے ٹوٹل اور اس میں انہوں نے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں یونین کانسل لیول تک کہ آپ اتنی بسیں لے کے آئیں اور آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں گے یہ میں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک بندہ بھی سامنے بٹھا دوں گا آپ کے کہ جن کو یہ کہا گیا چار بسیں پانچ بسیں تین دن کا ان کا قیام قیام و توام کا بندو بست ہے ادھر تین دن گجران والا میں مریم بی بی نے جو ہدایات فرمائی ہیں ان کا پیسے کی فکر نہیں کرنی تین دن کا قیام و توام وہ پارٹی کے ذمہ ہوگا لیکن ظاہر ہے اس کے بعد بسز ان کو دے دی جائیں گی لیکن لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ کی توقع کر رہے ہیں کہ صرف آنا جانا وہ نہیں ہے صرف کیا ہے کہ ٹی اے ڈی اے نہیں ہونا چاہیے بلکہ پلس اس کے کچھ ہونا چاہیے اور مین پار جو ہے وہ زیادہ تر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ جا آپ اپنی افرادی قوت زیادہ سے زیادہ پروائید کریں دیکھیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ دھرنے بغیر فنیس کے نہیں ہوتے نہ جلسوں میں لوگ خود بودھ آتے ہیں جنہوں نے دیکھا خان صاحب کا دھرنہ خان صاحب کا جلسہ خان صاحب کا لانگ مارچ تو ان کے پاس تو معلومات ٹھیک ہے کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو انہیں اس بات پر پریشانی نہیں ہونے چاہیے کہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں کہاں ہو رہے ہیں اور پیسے خرچ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے پریشانی اس بات پر ہونے چاہیے کہ لوگ اگر خود بہت جلسوں میں شریک ہوگے تو پھر کیا ہوگا آج خان صاحب نے تو کہا کیمی والے نان پر کوئی نہیں آئے گا تو پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں لوگ آتے ہیں لیکن اس کا بیک روڈ اگر دیکھیں تو مولانا تاہرم قادری اگر خان صاحب کا ساتھ نہ دیتے تو خان صاحب کے پاس کون سے لوگ تھے جو دھرنے میں دن آدھ بیٹھے رہتے بہت سے لوگ آتے تھے خان صاحب کی تقریر سنتے تھے تھوڑا موسیقین جوائے کرتے تھے اس کے بعد نارے بارے لگاتے تھے دھر نکل جاتے تھے اور جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ تو قادری صاحب کے لوگ تھے اب جو کام خان صاحب نے مولانا تاہرم قادری سے لیا تھا یا جس نے بھی مولانا تاہرم قادری کو خان صاحب کے ساتھ کھڑا کیا تھا تو اس کا مقصد بھی تو یہی تھا افرادی قوت یا لوگوں کو جمع کرنا تو دھرنے پر اٹھنے والے اخراجات ادا کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں اور اس خرچے کے بدلے وہ حکومت میں شامل ہیں اس کے مددے لوٹ رہے ہیں بارانا تاہرم قادری پر بھی انظام لگا تھا کہ انہوں نے بہت پیسے لیے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پیسے نہیں لیے پاکستان میں میں نے بیٹھ کے نہیں پیسے لیے اب پتہ نہیں کہا لیے لیکن وہ انکار کرتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں لیے ہوں گے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ جلسوں کے لیے لوگوں کو بھر بھر کے لائے جاتا ہے لوگ خود وہ جلسوں میں شریک نہیں ہوتے خود کفیل لوگوں کی تعداد کب ہوتی ہے تو اگر جلسے کرانے ہیں یا جلوس کرانے ہیں تو ظاہر ہے اس پر اخراجات تو آئیں کہ اب یہ اخراجات کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا وہ بات کی بات ہے لیکن جلسوں کا ایک جو بنیادی چیز رہی ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے یہ حقیقت ہے کہ جلسوں میں یا لوگوں کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے تھوڑا لانا پڑتا ہے تحریک یا احتجاج یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں لوگوں کا اپنا ریاکشن شامل ہوتا ہے اور پی ٹی کی امرین ملائکہ بخاری میڈیا پر بہت ریپریزنٹ کرتی ہیں پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں اس معاملے کے بیچ watch this ہم جمہوری روایات سے واقف ہیں ہم پاکستان کی آئین سے واقف ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آپوزیشن کے میمبران اور پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کے اندر جو آئین کے اندر حقوق درج ہے وہ حاصل ہونے چاہیے ان کے پاس اپنی آزادیے رائے کی پوری جگہ ہونی چاہیے اور اس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ ہماری پارٹی کا سٹانس ہے اور ہونا بھی چاہیے ہم جمہوری پارٹی ہے اور حکومت وقت ہے جہاں تک کیس ریجسٹریشن کی بات ہے اس پر کچھ قانونی باتیں آپ سے کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے میمبران نے کہا فواد چودی صاحب نے ٹویٹ کی چودی سرور صاحب سامنے آئے شاہر محمود قریشی صاحب سب نے یہی بات کی کہ ہم اس عمل کے اندر ملاوث نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے یہ ایک دام ہمارا نہیں ہے ہم کسی کے خلاف بھی غداری کا سٹیفیکٹ ایشو نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتے بیکن ہم اس میں یقین نہیں رکھتے لیکن بات یہ ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بینظیر کو غدار کہا کہ ان کی فیام بھی پاکستان کو توڑنے میں شامل تھی بلاور بھٹو زردائی نے کہا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے آپ نے سنا ہوگا مودی کا یار ہے کہا تھا لیکن غدار ہے غدار ہے نہیں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو وزیر آزم کو پاکستان گستان لیگ نواز نے یہودی ایجنٹ کہا تو غداری کی سیٹیفکٹ ایشو ہوئے ہیں ماضی میں ہم نہیں کرنا چاہتے پہلی بات لگتا ہی ہو کہ خبران جوان نے نواز شریف پر غداری اور بغاوت کلدامات سے یوٹر لے لیا ہے کل تک جو لوگ نواز شریف کو غدار غدار ثابت کرنے بیٹے تھے رات و رات وہ ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ جمہوری ہیں ڈیموکریٹک ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے غیسے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے جس جماعت کا پورا ٹریک ریکارڈ یو ٹرن سے بھرا ہو اس میں اگر ایک اور یو ٹرن کا اضافہ ہو گیا تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اب جمہوریت کا حال کیا ہے کہ خان صاحب منتخب عوامی نمائندوں سے جو الیکٹیڈ ہیں جو ووٹ لے کے آئے ہیں جو پرلیمنٹ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو وہ ہینڈ شیک کرنا پسند نہیں کرتے وہ ایسے جم مار کے اوپر سے آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ نیشنل ایشیوز کے اجلاس پر بیٹھ اپسند نہیں کرتے یہ حالی کی بات ہے گلکت بلدستان کے اوپر جو اجلاس فوج نے بلایا اس میں خان صاحب نہیں تھے لیکن دعوے وہ جمہوری ہونے کے کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ ہو کہ حکمران جماعت اس فارمولے کے تیجر چل رہی ہے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروگے وہ ہم کریں گے یہ انتابہ صاحب نے نارا مارا کرتے تھے تو نواز شیف کو غدار قرار دے گا حکمران جماعت نے اپنے آپ کو یعنی خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دینے کا پرورہ حساب تو چکتہ کر دیا حالانکہ یہ الزام نواز شیف نہیں لگاتے تھے یہ الزام مولانا فضل الرمان ان کے لوگوں جانب سے لگایا گیا اور ایک اور آپ خبر یہ کہ نواز شیف سمیدلی کی رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ تفتیش کے لیے جائی ٹی تشکیل دے دی گئی آئی جی پنجاب انعام غنی کا حکم پر ایس پی سی آئی لاہور کی سربراہی میں چار افصالات پر مشتبل جوائیٹ انیورسٹیگیشن ٹیم بنائی گئے جس کے سربراہ ایس پی سی آئی اے آسم افتخار کمبو ہیں ان کے علاوہ دی ایس پی شفیق آباد محمد گیاس انچار سی آئی اکبال ٹاؤن انسپیکٹر تارک لیاس کیانی اور انچارج انیورسٹیگیشن شادرہ سب اسپیکٹر شبیر اوان شامل ہیں جوائنٹ انیورسٹیگیشن ٹیم نے مقدمہ کی تفتیش کا بقائدہ آغاز کر دیا ہے تاہم غداری اور بغاوت کے مقدم تحال کوئی گرفتاری عمل بنیائی پکڑ دکڑ کا کوئی سلسلہ شروع کیا ہے لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لگی رہنماء کی گرفتاری کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے اور بارہ اکٹوبر کا جو جلسہ ہے گجرہ والا میں پی ٹی آئی مسلمی قنون کا اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے جناب پولیس کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب پکڑ دکڑ کریں اور ان کو جلسہ نہ کرنے دیں اور ایک بڑی زبرز خبر بھارت کے حوالے سے دائش اور بھارتی گٹ جوڑ جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے دائش اور بھارت کے روابط کے حوالے سے امریکی جنید فارن پولیسی نے دھماکہ کیا ہے اور انہیں جو خبر شائع کیا اس کے مطابق دائش اور بھارت کا بہت بڑا گٹ جوڑ ہے اور خطے بے ہونے والی دہشنگردی کی کئی وارداتیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہیں دہشنگردی کہانی دنیا کے سامنے تاریخی طور پر ان کے نظروں سے اوجل نہیں یعنی دنیا نے بھارت کا یہ روپ نہیں دیکھا اور دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بھارت انتہا پسندی کے پیچھے کس حد تک ہے اور فورن پولیسی نے اس دریدے نے جو رپورٹ جاری کی اور اس کے مطابق اگر یہ اس کا نوٹس نہ لیا گیا کہ بھارت کس طرح انتہا پسندی کر رہا تو اس کے بہت خطرناک جو ہے ان نتائج برامد ہوں گے دائش افغانستان میں اگست میں جیل پر حملے نے ابرتے ہوئے خطرے کو بڑاوا دیا ہے یعنی اگست کے مہینے میں جو افغانستان کے اندر حملہ ہوا تھا اس میں دائش نے جو رول پلئے کیا تھا وہ بھارت کی مدد سے کیا تھا تو دائش کے پیچھے بنیادی طور پر بھارت ہے مختلف ممالک میں دیشت گردی کے حملوں اور نئی لہر میں بھارتی سرپرستی نیا موڈ لے رہی ہے اور دائش اور بھارتی گرد چورڑ کے حالیہ دیشت گرد کاروائیوں نے دنیا کو ششدر کر دیا ہے امریکی جنیدیں فورن پولیسی کے مطابق 2019 میں سری لنکا میں جو بم دھماکہ ہوا جو جس میں چرچز تباہ ہوئے تھے اور 2017 کے نئے سال کے موقع پر ترکی میں کلم میں حملہ ہوا 2017 میں نیو جارک اور سٹاک ہوم حملہ ہوا ان سب میں دائش اور نوال تھی اور اس کے پیچھے بھارت تھا دونوں کا بہت بڑا نیکسس تھا جنیدے کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں بھارتی ہاتھ انتہائی پریشان کن ہے اور بھارت کا دیشت گردی میں ملومس ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے بھارت تالوان کے نظریات کو فروغ دینے میں ایک جڑ اور بنیاد کی حصیت رکھتا ہے مقبودہ کشمیر میں بھی بھارت میں موجود انہی اناسر نے اپنا کردار ادا کیا ہے جنیدے نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کے دیشت گرد گروپوں کی سرپرستی کے بازیہ ثبوت ہیں بھارت کے پاکستان افغانستان میں موجود نیٹورک سے روابط اور سرپرستی کے بھی ثبوت ہیں اس سے پہلے بھارت صرف خطے میں دیشت گرد کاروائیوں میں ملومس رہا ہے بھارت نے دائش کو استعمال کیا اور اس استعمال کر کے مذہبی گروپ اور دیشت گرد نظریات کو فروغ دیا ہے بھارت نوجوانوں کو استعمال کر کے بین القوامی مذہبی تحریکوں کے ذریعے انتہا پسندی میں ملومس ہے شام کی لڑائی میں بھی بھارتی دیشت گردوں کے ملومس ہونے کے بازیہ ثبوت ہے امریکی جلدے کے مطابق بھارت دیشت گردوں کے افغانستان میں دائش کے ساتھ مل کر لینے کے بھی بازیہ ثبوت ہے دائش اور بھارتی گٹ جوڑ کے نتیجے میں دنیا کے اندر خاص کر اس خطے کے اندر دیشت گردی کی کاروائیوں میں واضح اضافہ ہوا ہے امریکی جلدے فورن پولیسی کی رپورٹ میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ دائش کی ساری کاروائیوں کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے اور بہت سے ملکوں میں دیشت گردی کی کبر توڑ دی گئی لیکن اب بھی جن ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے اس کو بھارت فانینس کر رہا ہے یا بھارت اس کے پیچھے آج کے لیے تنے کل پھر حاضروں کے مزید خبروں تفصو تسجیوں کے ساتھ پرامر کلافر ایسے افتخار کا آدمی کو جادت نے اپنا بہت بہت خیال دیکھے تفصو تسجیوں کے ساتھ پیچھے